شکوہ اے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذات قدیم پھول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشان تھی شمیم شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امیم بوے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں تھی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھانوں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغ سنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جزروں مالے جہاں پر مرتی بدفروشی کے عوض بدشکنی کیوں کرتی تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقص توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے تھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو کونسی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زہمت کشے پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مفتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے محفلے کون و مقام سہر و شام پھرے مائے توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نہ ہوئے انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو ہی تو دلدار نہیں امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجس والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں خوشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے گاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بدھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نئی محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ ان آیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب تو جو چاہے تو اٹھے سینہ سہرہ سے حباب رہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توہید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے تیری محفل بھی گئی چانے والے بھی گئے شب کی آئیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلاح لے بھی گئے آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے آئے اُشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغِ رُخِ زیبا لے کر دردِ لائلہ بھی وہی قیس کا پہلو بھی وہی نجد کے دشت و جبل میں رمِ آہو بھی وہی اِشق کا دل بھی وہی حُسن کا جادو بھی وہی اُمَّتِ احمدِ مُرْسَل بھی وہی تو بھی وہی پھر یہ آزردگی غیرِ سبب کیا مانی اپنے شاہداؤں پہ یہ چشمِ غضب کیا مانی تجھ کو چھوڑا کہ رسولِ عربی کو چھوڑا بُتگری پیشہ کیا بُتشکنی کو چھوڑا عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا رسمِ سلمان و عویسِ قرنی کو چھوڑا آدھ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلِ بلالِ حبشی رکھتے ہیں عشق کی خیر وہ پہلی سی عدا بھی نہ سہی جادہ پیمائیِ تسلیم و رضا بھی نہ سہی مسترب دل صفتِ قبل نما بھی نہ سہی اور پابندیِ آئینِ وفا بھی نہ سہی کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے سرِ فاراں پہ کیا دین کو کامل تُو نے ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تُو نے آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تُو نے پھونک دی گرمیِ رخصار سے محفل تُو نے آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں ہم وہی سوخت نسامہ ہیں تجھے یاد نہیں وادیِ نجد میں وہ شورِ سلاسل نہ رہا قیس دیوانِ نظارِ محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجرا ہے کہ تُو رونقِ محفل نہ رہا ای خوشان روز کے آئی او بساد ناز آئی بی ہی جاؤبانِ سوئے محفلِ ماو باؤز آئی بادا کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے سنتے ہیں جام بکف نغمہِ کوکو بیٹھے دور ہنگامہِ گلزار سے یکسو بیٹھے تیرے دیوانے بھی ہیں منتظرے ہو بیٹھے اپنے پروانوں کو پھر ذوقِ خود افروزی دے برقِ دیرینہ کو فرمانِ جگر سوزی دے قومِ آوارا اِنہ تاب ہے پھر سوِ حجاز لے اوڑا بلولِ بے پرکو مذاقِ پرواز مسترب باغ کے ہر ہنچے میں ہے بوہِ نیاز تُو زیادہ چھیڑ تو دے تشنہِ مزراب ہے ساز نقمِ بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے مشکلیں امتِ مرہوم کی آسان کر دے مورِ بے مائع کو ہمدوشِ سُلیمہ کر دے جن سے نایابِ محبت کو پھر ارزاں کر دے ہند کے دائر نشینوں کو مسلمان کر دے جو یہ خون میچے قداز حسرت دیرینہ یماؤ میتا پاد نالے بے نشتر قدائے سینہ یماؤ بوے گل لے گئی بیرونِ چمن رازِ چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غم مازِ چمن عہدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن اُڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پردازِ چمن ایک بلبل ہے کہ ہے مہدِ ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک کمریاں شاخِ سنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئیں وہ پرانی روشیں باغ کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پیرہنے برگ سے اُریان بھی ہوئیں قیدِ موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں کچھ مزا ہے تو یہی خونِ جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستہ میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داگ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبلِ تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگِ درا سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے عہدِ وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہِ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری